اسلام علیکم ناظرین و سامائین میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمشیر مونیر آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کا پیدائشی پتھر کون سا ہے اور اگر آپ اپنا پیدائشی پتھر پہنتے ہیں تو آپ کو کس طرح کے بینیفٹس مل سکتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں کالپر یا ورس اپر تو میں آپ کو اپنا نمبر دے رہا ہوں اس نمبر میں آپ مجھے صبح گیارہ سے شام پانس بجے تک کال کر سکتے ہیں اور ورس اپر آپ مجھے کسی بھی وقت میسیج بیش سکتے ہیں اگر آپ جنوری میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برت سٹون گارنیٹ ہے گارنیٹ مختلف رنگوں میں پایا جاتا ہے جن میں قابل فیارت رنگ سبز اورنج گلابی اور جامنی ہیں تاہم ان میں سب سے زیادہ مشہور رنگ آناری سرخ ہے پاکستان میں سب سے زیادہ یہی رنگ پہنا جاتا ہے جنوری میں پیدا ہونے والے لوگ اگر اپنے برت سٹون کو پہنے تو ان میں خود اطمادی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اگر آپ فروری میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برت سٹون ایمیتھسٹ ہے ایمیتھسٹ ایسا پتھر ہے جس کو ہیلنگ سٹون کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس پتھر سے زیادہ اثرات والا کوئی ہیلنگ سٹون نہیں ہے وہ لوگ جو فروری میں پیدا ہوتے ہیں اور اپنے بیدائشی پتھر ایمیتھسٹ کو پہنتے ہیں وہ لوگ ذہنی طور پر بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور پازیٹیو انرجی سے بھرے ہوتے ہیں مارٹ میں پیدا ہونے والوں کا برت سٹون ایکوامرین ہے زمانہ قدیم میں یہ بات مشہور تھی کہ اس سمندر کے پانی جیسے رنگ والا پتھر اگر سمندر کے سفر پر جانے والا انسان پہنے تو وہ سمندری آفات اور سمندری محلوق سے محفوظ رہے گا آج بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر مارچ میں پیدا ہونے والے اپنے پیدائشی پتھر ایکوامرین کو پہن لیں تو وہ سفری حادثات سے بچے رہیں گے دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی عورت یا ایسی لڑکی ہو جو ڈائیمنڈ کی خواہش نہ رکھتی ہو اپریل والوں کا برت سٹون ڈائیمنڈ ہے زمین میں کئی سال دبا رہنے کی وجہ سے ڈائیمنڈ بہت سف پتھر بن جاتا ہے اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اپریل والے اگر اپنے پیدائشی پتھر ڈائیمنڈ کو پہن لیں تو ان کی شخصیت بھی ڈائیمنڈ جیسی شاندار اور سخت ہو جائے گی جس کو توڑنا آسان نہیں ہوگا ڈائیمنڈ پتھر ان کو زندگی میں اتنی کامیابیاں دلائے گا کہ یہ لوگ کسی کے ماتحت نہیں رہیں گے لوگوں میں ان کا اثر و رسوخ بڑھے گا مئی میں پیدا ہونے والوں کا برث ہسٹون زمورد ہے تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو چار پتھر دیے گئے ان میں ایک پتھر زمورد کا تھا زمورد کا پتھر ان کو جنات کو قابو کرنے کے لیے طاقت کے طور پر دیا گیا جس کی وجہ سے تمام جنات اور دیگر شر پسند محلوب ان کے قابو میں آگئی اور ان کی اطاعت کرتی تھی آج بھی جنات وغیرہ کو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام کا واسطہ دیا جائے تو جنات انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے زمورد کا پتھر اگر مئی میں پیدا ہونے والے پہنے تو یہ لوگ اپنے مستقبل کے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ صحیح ثابت ہوگا زمورد کا پتھر پہنے سے ان پر جادو تعویز اور جنات کا سایا تاکہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا حواتین کی خوبصورتی کو بہت حد تک بڑھا دیتا ہے مئی میں پیدا ہونے والا مرد اگر اس کو پہنے تو اس کو انشاءاللہ مالی معاملات میں کبھی بھی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا جون میں پیدا ہونے والوں کے دو برثہ سٹونز ہیں ایک موتی اور ایک الیکزینڈر رائٹ جون میں پیدا ہونے والے اگر اپنا پیدائشی پتھر موتی پہنے تو ان کے اندر نرم مزاجی پیدا ہوگی اور وہ لوگ بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی بہت آسانی سے حل کر پائیں گے اگر یہ لوگ موتی کی جگہ الیکزینڈر رائٹ پتھر پہنے تو ان کی چھتی حص بیدار ہوگی اور یہ ہونے والے نقصان کو بہت جلدی بامپ لیں گے اور یہ اس نقصان سے بچنے کے لیے اس پر کام کرنا شروع کر دیں گے رومن کی ہسٹری میں لکھا گیا ہے کہ اگر الیکزینڈر رائٹ پتھر نہ مل سکے تو اس کی جگہ مونسٹون پہن لیں مونسٹون بھی جون میں پیدا ہونے والوں کو وہی فائدہ دے گا جو الیکزینڈر رائٹ پتھر دیتا ہے تو دوستو یہاں میں آپ لوگوں کو روکنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی پتھر چاہے وہ آپ کا برث سٹون ہو آپ کے نام کے ساتھ میچ کرتا ہوا سٹون ہو آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی سٹون لینا چاہتے ہو تو آپ دیئے گے ورڈس اپ پر ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو اگر آپ میرے چینل کے سبسکرائبر ہیں اور آپ سٹون لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ مارکیٹ سے کم اور اچھے ریڈ برث سٹون ملے گا جولائی میں پیدا ہونے والوں کا برث سٹون روبی یعنی کہ یاکوت ہے اس پتھر کو بادشاہوں کا پتھر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بادشاہوں کا پسندیدہ اور سب سے زیادہ پہنے جانے والا پتھر تھا اس پتھر کو بادشاہ اپنے تاج اور ملکاؤں کے زیورات میں استعمال کرتے تھے یاکوت پتھر اگر جولائی میں پیدا ہونے والے پہن لیں تو یہ ان لوگوں کی صحت بھی اچھی رہے گی اور ان کو دولت بھی کسرہ سے حاصل ہوگی زمانہ قدیم میں لوگ اس خونی رنگ کے پتھر کو اپنے گھر میں حفاظت کے طور پر رکھتے تھے کیونکہ ان کا مانا تھا کہ یہ خونی رنگ کا پتھر ان کو آفات اور جنات سے بچاتا ہے اور ان کے گھر میں سکون رہتا ہے آج بھی مانا جاتا ہے کہ جس گھر کے فرد نے یاکوت پہنا ہو اس گھر میں حیرو برکت رہتی ہے اور اس گھر پر آسیب کا سایاد نہیں آتا اس کو محبت کا پتھر بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ سچے دل سے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر جولائی میں پیدا ہوئے ہیں تو اس پتھر کو ایک بار پہن کر دیکھیں آپ کو آپ کی محبت حاصل ہوگی اگست میں پیدا ہونے والوں کا برثہ سٹون پیری روٹ ہے مشہور ہے کہ تین عظیم بادشاہ جن کو دانہ بادشاہ بھی کہا جاتا تھا ان کی قبر پر دو سو کیرات کا زمورت پتھر جڑا گیا جو مقبرے کی خوبصورتی کے لیے لگایا گیا تھا لیکن کچھ عرصے بعد زمورت کا وہ پتھر تبدیل ہو کر ایک نئے رنگ اور نئی شکل کے پتھر میں تبدیل ہو گیا جس کو بعد میں ایک نیا نام پیری ڈاٹ دیا گیا آج بھی زمورت ہی کی کان سے کئی جگہ سے پیری ڈاٹ پتھر نکلتا ہے جرمنی کے لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ تین عظیم بادشاہ بہت زیادہ علم اور دانا تھے ان کے مقبرے پر یہ پتھر پایا گیا ہے اس لئے جب بھی کوئی اس پتھر کو پہنتا ہے تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اس پتھر کو سورج کا پتھر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس پتھر کو پہنے والے کے اندر جوش اور توانائی بھر جاتی ہے ستمبر میں پیدا ہونے والوں کا برثر سٹون نیلم ہے ڈائمند کے بعد سب سے زیادہ اثرات والا پتھر نیلم ہے جو پہنے والے کو بہت جلد امیر بناتا ہے اگر ستمبر میں پیدا ہونے والے لوگ اپنے پیدائشی پتھر کو پہنے تو ان پار یہ پتھر زیادہ اثر کرے گا نیلم پتھر انسان کو دولت مند بناتا ہے انسان کے اندر خود اطمادی پیدا کرتا ہے لوگوں میں انسان کی عزت بڑھتی ہے انسان کو مشہور اور قابل عزت بناتا ہے اکتوبر میں پیدا ہونے والوں کے دو برث سٹونز ہیں اوپل اور ترملین اگر اکتوبر میں پیدا ہونے والے اپنا پیدائشی پتھر ترملین پہنتے ہیں تو ان کے اندر چیزوں کو سمجھنے اور ان کو اکسپلور کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے یہ لوگ باتوں کو بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں اور چیزوں کو باریکی سے دیکھتے ہیں اگر یہ لوگ اپنا بیدائشی پتھر اوپل پہنتے ہیں تو یہ لوگ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ اوپل میں سپر نیچرل طاقتیں ہیں جو انسان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہیں اوپل پتھر اپنے پہننے والوں کو امیر اور خوصلہ دیتا ہے جس سے وہ کسی بھی سیچویشن کا مقابلہ آسانی سے کرتے ہیں نومبر میں پیدا ہونے والوں کا پیدایشی پتھر ٹوپاز ہے ٹوپاز نومبر میں پیدا ہونے والے اگر پہن لیں تو یہ پتھر ان کی زندگی میں خوش قسمتی لے کر آتا ہے زمانہ قدیم میں بادشاہ لوگ اس پتھر کی انگوٹھی دشمنوں پر فتح حاصل کرنے اور روب دب دبے کے لئے پہنتے تھے آج بھی مانا جاتا ہے کہ جس نے ٹوپاز پہنا ہو وہ دشمن کے شر سے بچا رہتا ہے سینٹ ہیلگر جو کہ ایک جرمن فلسفر تھے وہ لکھتے ہیں کہ اگر ٹوپاز پتھر کو آنکھوں پر مس کریں تو انسان کی نظر اور دانائی بڑھتی ہے اب بات کرتے ہیں دسمبر میں پیدا ہونے والے لوگوں کے کون سے پتھر پیدائشی ہیں دسمبر میں پیدا ہونے والوں کے تین پیدائشی پتھر فیروزہ زرکون اور ٹینزینائٹ ہیں جو اپنے پہنے والوں کو خوشگوار اور اچھا محسوس کرواتے ہیں اگر آپ دسمبر میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کو بہت حد تک علم حاصل کرنے جستجو ہے تو آپ تینزینائٹ پتھر کو پہنیں کیونکہ یہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا اور آپ کی سکیل کو بہتر بنائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دولت ہو شہرت ہو اور لوگ آپ کی عزت بھی کریں اور آپ دسمبر میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ زرکون پتھر پہنے کیونکہ یہ آپ کو وہ سب دلائے گا جو آپ چاہتے ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں آپ کی شخصیت نمائیہ ہو آپ کی پرسنیلٹی بہت ایکٹیو اور شاندار ہو تو آپ کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ فیروزہ کی انگوٹھی پہنے آپ کوئی بھی فیروزہ پہن سکتے ہیں وہ چاہے حسینی ہو ایرانی ہو شجری ہو نشا پوری ہو کوئی بھی فیروزہ ہو وہ آپ پہنے انشاءاللہ وہ آپ کو راز آئے گا دوست امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو گی انفارمیٹیو لگی ہو گی اگر اچھی لگی ہے انفارمیٹیو لگی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی اس سے مستفید ہو بھول سکیں سو گئی تھنکس فور ماشین اللہ حافظ